موسیقی 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 کہ آگے شوٹنگ تھی کہیں پر میں جا رہا تھا میں سکسیس فل سٹار تھا رام لخن بیڈ مین آپ دیکھ چکے تھے اس سے پہلے تو مجھے پروڈیسر عشو گھئی جی کا فون آیا کہ ہماری فلم کی ہیروئنگ کو بھی آپ اپنے ساتھ لے جائیے اپنی گاڑی میں تو منیشہ اور میں پہلی بار ہماری ملاقات ہوئی یہاں پر بمبئی میں اور ہم ساتھ ساتھ مہا بلے شروع گئے سوداگر کی شوٹنگ میں نئی نئی لڑکی فلموں میں کام کرنے کے لئے آئی تھی وہ دوستی آج بھی ویسی ہے اس سے زیادہ بہتر جیکی شروف اس کی فرس فلم سے میرا دوست ہے آج بھی ویسا ہے تو میرا نے خیال کہ کوئی اس پرکار کے چہرے نیگٹیو چہرے لگے ہیں لوگوں پر دیکھر آپ کیا کہنے شایئے اوڑے ہوئے ہیں لیکن اصل زندگی میں مجھے لگتا ہے ہر کوئی ایک جو آپ خود فیل کرتے ہیں آپ وہ ہوتے ہیں اور ایک جو آپ لوگوں سے باتچیت کرتے ہیں یا جو آپ کا ایکسپریشن ہوتا ہے وہ آپ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا diplomatic کر دیتے ہیں یا تھوڑا dilute کر دیتے ہیں but i think we all are very sensible somewhere we know کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں لیکن آپ ورکس میں اسے گھما دیتے ہیں لیکن وہ دنیا داری ہے مجھے لگتا ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے دوست ہیں جیسا گلچنجی نے کہا بہت پہلے سے آپ کے دوست ہوں یا نئے جو دوست بنے جن سے آپ کی بہت بن جائے جن کے ساتھ آپ کو لگے کہ مجھے کوئی جج نہیں کر رہا ہے so obviously وہ مکھوٹے و چہرے پھر نہیں رہتے ہیں and i don't think this is the case with just the industry it is the case with each and everyone فلم اتنے سال سے فلم کا حصہ بنت ہیں اور اس میں زمشور سے حصہ لیتے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے جو فلمیں ہم نے بہت انجوئی کی ہیں جو واقعی بہت گوبصورت ہیں جو تھوڑا سا ادھر ادھر وقت لیا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ لیکھیں they look really lovely اور مجھے لگتا ہے بطور ایکٹر میرا تو یہ سپنا رہا تھا کہ کاش میں بلیکن وائٹ ارہا میں پیدا ہوتی and we would have done something black and white and میرا تو سپنا اس فرم سے پورا ہوا ہے so i think it is our duty to be and i think it's great to be a part of this film so proud of it everyone's looking wonderful and i think it's great that we all have come together to give our entire support to the film ریشیتہ آپ اور گرشن جی کیا کہنا چاہیں گے ساری film اتنے سمیہ کے بعد ریلیز ہوئی ہے so actually best part of this film is کہ ایک پیرید فیلم ہے ایک سمیہ کے بارے میں ہے تو وقت بدل جاتا ہے and respect him a lot مگر جب میں نے فیلم کا پروہ دیکھا تو مجھے پریشنس لگی مجھے لگ رہا تھا کہ شاید کبھی کبھی ہو جاتا ہے film بہت تائم بعد آتی but i think it's still intact کیونکہ کہانی ایسی ہے اور لوگ اچھی لگی گے ایسی کوئی ڈراما نہیں ہے it's a thriller and yet psychological thriller so you're gonna have fun watching it and i'm sure مجھے لگتا ہی لوگوں تک اگر آپ لوگ اچھے سے پہنچا دیں گے تو تو پکا آپ جو اتے سوال پوچھنے ہیں آپ اسے اچھے سے لکھے گا اور ضرور لوگوں تک لے جائے گا تاکہ لوگ سمجھے کہ we really come out with something different and especially three women and so many wonderful men frankly یہ تو کہانی اچھے لگتا ہے that it's about three women three women but it's not so it's about every small character in the film and i think آپ جب film دیکھیں گے آپ definitely کہیں گے it's worth one time watch for sure and even more definitely we will show you the trailer again this is something really really a very nice interesting film oi lڈڈو mڈڈو mڈڈو i think if you say the 45-55 ratio the present time of the film جو سب color میں ہے اور جو black and white portions ہیں وہ سب flashback میں جاتے ہیں اس میں یہاں have you done that bit میں کام کر متحدث esto acula ڈالẳ ڈision şu � ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ موسیقی